السلام علیکم ایس جی گرامر سکول جماعت چہارم مضمون اردو سبق نمبر تین عنوان قائد ملت بچوں صفحہ نمبر نو کھولیے اور اس سبق کی بلند خوانی کیجئے تاکہ اس سبق کو اچھی طرح سمر سکیں خلاصہ بچوں اس سبق میں ہم پاکستان کے پہلے وزیراعظم قائد ملت لیاقت علی خان شہید کے بارے میں پڑھیں گے لیاقت علی خان یکم اکتوبر اٹھارہ سو پچانوے میں بھارتی پنجاب کے ظلہ کرنال میں پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی بچپن سے ہی بہت مذہبی تھے کرکٹ آپ کا محبوب مجھگلہ تھا محمدن انگلو اورینٹل کالج سے بی اے پاس کیا اس کے بعد عالی تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور انیس سو اکیس میں وہاں سے قانون کی سند حاصل کی اور وطن واپس آگئے آپ قائد عظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور پاکستان بنانے میں آپ نے قائد عظم کا ہر قدم پر بھرپور ساتھ دیا اور پہلے وزیر عظم کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا سولہ اکتوبر انیس سو کیاون کو آپ راول پنڈی کے ایک جلسے عام سے خطاب کر رہے تھے کہ ایک ظالم شخص نے آپ کو گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا آخری وقت میں آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے اللہ پاکستان کی حفاظت کرے درجہ زیر الفاظ کے معنی کاپی میں تحریر کیجئے الفاظ لگاؤ معنی دلچسپی محبوب مشغلہ پسندیدہ سرگرمی فلاح بھلائی یا بہتری خوش اسلوبی سے اچھے طریقے سے پہلو بغل یا برابر تکیہ کرنا بھروسہ کرنا یا اعتماد کرنا یا امید رکھنا ثابت قدمی مستقل مزاجی یا بات پر قائم رہنا سرگرمیاں سوال جواب سوال نمبر ایک قائد ملت کے کیا معنی ہیں جواب قائد ملت کے معنی ہیں قوم کا رہنما سوال نمبر دو کس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنا کو لیاقت علی خان پر بہت اعتماد تھا جواب قائد اعظم لیاقت علی خان پر بہت بھروسہ کرتے تھے جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ انہوں نے لیاقت علی خان کو ملت کا پہلا وزیر اعظم منتخب کیا کتاب کا کام صفحہ نمبر گیارہ اور بارہ میں سوال نمبر ایک کے باقی سوال جواب کاپی میں تحریر کیجئے صفحہ نمبر بارہ میں سوال نمبر دو کوپی میں مکمل کیجئے صفحہ نمبر چودہ میں سوال نمبر پانچ اور چھے کوپی میں مکمل کیجئے قواعد کا کام بچوں قواعد کے حوالے سے آپ کو انسٹرکشن دینا چاہوں گی کہ آپ اپنی کوپی میں پورشن بنا لیجئے ایک حصہ جو ہے عدب کا اور دوسرا قواعد کا جو قواعد کا کام کوپی میں کرنا ہوگا اسے کوپی میں مکمل کیجئے اور جو کتاب میں کرنا ہوگا صفحہ نمبر بارہ میں سوال نمبر تین کاپی میں مکمل کیجئے صفحہ نمبر تیرہ میں سوال نمبر چار کتاب میں مکمل کیجئے بچوں ہمارا آج کا یہ عنوان یہی پر اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس سلائیڈ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ stay home stay safe